ہیلو شوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کمپاؤنڈ اسائیمنٹ آپریٹرز شوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ اسائیمنٹ آپریٹرز کیا ہوتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح اپنی پروگرامنگ میں یوز کر سکتے ہیں تو شوڈنٹ آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا ان کے انٹروڈکشن کے ساتھ جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایسے آپریٹرز ہوتے ہیں جو کہ بسکلی کمبائن کرتے ہیں اسائیمنٹ آپریٹرز کو اور ارثماتک آپریٹرز کو یہاں پہ شوڈنٹ اسائیمنٹ آپریٹرز سے ہماری مراد ایکولز ٹو ہے اور ارثماتک آپریٹرز سے ہمارے مراد فار اگزامپل ایڈیشن سبتریکشن ملٹیپلیکیشن یا ڈیویجن ہے یہاں پہ شوڈنٹ ہمارے پاس کمپاؤنڈ اسائیمنٹ آپریٹرز وہ آپریٹرز ہوتے ہیں جو ان دونوں کو کمبائن کر کے بنتے ہیں تو چونکہ student یہ ہمارے پاس دو کام ہمارے پاس ایک ہی operator کو use کر کے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس basically ease create کرتے ہیں ہمارے programmer کے لیے یعنی جب بھی ہم لوگ program کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ زیادہ easy ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان دونوں کو الہدہ الہدہ کر کے use کریں ہم لوگ simply compound assignment operators کو use کر لیں students اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان compound assignment operators کو ہم لوگ implement کس طرح کر سکتے ہیں اور students implement کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہمیں پتا ہونی چاہیے وہ ہے ان کا syntax تو students ان کا syntax ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہاں پر students سب سے پہلے ہمارے پاس وہ variable لکھا جاتا ہے جس کو ہم لوگ use کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس وہ operator لکھا جاتا ہے جو ہمارے پاس یہاں سے ہم لوگ arithmetic operator کو use کرنا چاہتے ہیں for example addition یا subtraction یا multiplication یا division اور اس کے بعد ہمارے پاس assignment operator use کیا جاتا ہے اور پھر وہ expression لکھا جاتا ہے جو ہمارے پاس arithmetic calculation کو complete کرتا ہے یعنی for example جو میں arithmetic calculation کرنا چاہ رہا تھا وہ تھی plus 10 کی تو یہاں پہ سب سے پہلے تو plus میں نے یہاں پہ op یعنی operator کی جگہ پر لکھ دیا اور پھر جو 10 ہے میرے پاس یعنی add میں نے کرنا کیا تھا وہ میں نے یہاں پر expression کی جگہ لکھنا ہے تو students اگر ہم اس کی ایک example دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شکل ہوگی یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ ایک variable لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک variable consider کر لیتے ہیں for example a جس کی value تھی is equals to 5 اور یہ ہمارے پاس ایک integer variable تھا اب students میں نے اس پہ compound operator لگانا ہے تو سب سے پہلے میں variable یعنی کہ a لکھوں گا پھر اس کے بعد میں operator for example میں نے addition perform کرنی تھی تو میں plus کا sign پھر equals to کا sign اور پھر expression تو جس طرح ہم نے یہاں پر دیکھا تھا for example میں اس میں add کرنوانا چاہتا تھا plus 10 تو یہ students ہمارے پاس ایک compound operator بن گیا ہے students یہ ہمارے پاس بلکل equal ہوتا ہے اس چیز کے کہ یہاں پر for example میں نے لکھا ہوتا ہے a is equals to a plus 10 یہ statement student اور یہ statement میرے پاس بلکل equal ہیں students ایسی طرح ہم لوگ اگر اس کی ایک اور example دیکھنا چاہیں تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی ہے a minus is equals to 10 یعنی کہ a کی value میں سے ہم لوگ 10 کو minus کر دیں تو یہ ہمارے پاس students بلکل اس کے برابر ہے یعنی a is equals to a minus 10 اب students آگے چلتے ہیں اور devc++ میں ان compound assignment operators کو implement کر کے دیکھتے ہیں students اس ٹائم ہم لوگ موجود ہیں اپنی devc++ کی windows میں جس کے اندر ہم لوگ اپنے program کی main function کے اندر موجود ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ ایک variable جو ہے declare کر کے اس کو initialize کروا لیتے ہیں for example a equals to 5 اب یہاں پر ہم لوگ use کرتے ہیں ایک compound operator یعنی for example میں چاہتا ہوں کہ a کی value میں میں 10 add کر دوں تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں a plus equals to 10 اور اسی کے ساتھ اس statement کو end کر دیتا ہوں جب میں یہاں پر اس کو verify کرنے کے لیے اگر print کروائیں ہم لوگ تو اس کے لیے ہم لوگ یہ printf کی statement use کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ print کروا کے اپنے operator کو verify کر سکتے ہیں اب students اگر ہم لوگ generally verify کریں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ plus 10 ہو رہا ہے اور اس کی original value 5 تھی تو ہمارے پاس result میں بھی اس کی value 15 آنی چاہیے تو students اس کو ہم execute پہ جا کے compile and run کرتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس output میں 15 produce ہو گیا ہے اسی طرح students ہم لوگ باقی کے operators perform کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو for example ہم لوگ اب اس میں سے minus کرتے ہیں تو a minus equals so for example میں نے 10 ہی minus کرنا ہے تو students پہلے میرے پاس 10 add ہوا a کی value ہو گئی میرے پاس 15 اب 10 minus ہو رہا ہے تو a کی value کو میرے پاس دوبارہ کیا ہو جانا چاہیے 5 تو اس کو ہم print کروا کے verify کر سکتے ہیں execute میں جا کے compile and run پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں output کو یہاں پر student آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جب ہم نے add کروایا تھا تو 15 ہو گئی پھر دوبارہ minus 10 کروایا تو دوبارہ value ہمارے پاس 5 آ گئی اب students اسی طرح ہم لوگ multiplication اور division کے compound operator کو بھی test کر لیتے ہیں for example a multiply by equals to 10 یہ ہمارے پاس student equal ہوتا ہے کہ a is equal to a multiply by 10 اور اس کی value کو اگر ہم لوگ print کروائیں تو ہمارے پاس value آ جانی چاہیے 50 اور student یہاں پر اس کو print کروانے سے پہلے ہم لوگ ایک line چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہماری output جو ہے وہ readable ہو اور اس کو دوبارہ execute میں جا کے compile and run کرتے ہیں تو students آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو output produce ہوئی ہے اس میں پہلی output plus 10 کے ساتھ 15 پھر minus 10 کے ساتھ 5 اور پھر multiply 10 کے ساتھ 50 آ گئی ہے تو student یہ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ compound operators ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اور ان کو ہم لوگ کس طرح implement کرتے ہیں بلوہ بلوہ ڈاwell 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 طور ڈا leaders ڈاہ ڈی